ہمیں بھائی سارے کیساری نا اس کی لک میں نے چینچ کے کنئی کوشش کر رہا ہوں اب یہاں پر زیادہ ریت تھی جس کی وجہ سے نا ریت مرگی اوپر جاتی تھی ریت ساری نیچے آ جاتی تھی تو اس لئے یہاں میں نے ناکہ نا پراری ڈال دی پراری ڈالنے سے یہ پیدا ہوا کہ ریت کا نیچے آنا رک گیا ہے وہاں بھی ڈال دی اور وہاں بھی ڈال دی وہ ایریا رہ گیا ہے ایک وہ ایریا رہ گیا ہے اس کے لیے بھی میں لے کے آیا ہوں السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں محمد قاسم بٹی میرے پیچھے میرا حلال زو تو حلال زو کے اندر آج کونسی سٹوڈی چلنجی شروع کرتے ہیں بھائی ابھی دپہر کا ٹائم ہے کچھ لوگ نہ چھپکے چھپکے سے آرام کر رہے ہیں کچھ یہاں پہ ہیں اور کچھ یہاں پہ ہیں کتنا ان کا آرام یہ دیکھے بھائی کیا یار ان کی محبت ہے بھائی دوپ اتنی تیز نہیں ہے کہ برداشت نہ کی جائے بلکہ دوپ اس طرح کیا ہے کہ یہ دوپ نہ سیکھنے والی ہوتی ہے خاص طور پر ان پیٹس کے لئے جو بیمار تھے جن کو سردی کی شکایت ہو چکی جن کے گلے کے اندر نہ وہ بلگم آ چکی ہوتی رشاہ آ چکا تھا ان کے لئے یہ دوپ بہت ہی پیاری ہے اس لئے بہت سے پیٹس ہیں جو دوپ کو سیکھتے ہیں اور ایک طرح کا انجوائیمنٹ کرتے ہیں یہاں پہ ایک مرگی ہے وہ عجیب و گریب طریقے سے نیچے وہ لیٹ کے کرتب کر رہی ہے مطلب کہ وہ موسم کو انجوائے کر رہی ہے بھئی اگر دیکھا جائے نا ان کی چھتوں کے اوپر نا پہلے ریت بہت زیادہ تھی بھئی مرگیاں اس کے اوپر چڑھ گئے نا وہ اس ریت کو پھولتی تھی اور جو ریبیٹ ہے نا وہ تو زیادہ پھولتے تھے وہ ایسے ٹانگوں کے ذریعے نا اس کو کھوتے تھے کھوت کر وہ نیچے بھینگتے تھے تو یہاں نا اس کے نیچے اتنی ریت ہوا کرتی تھی بھئی روزانہ میں تو صاف کر کے تھک چکا تھا اس لئے میں نے کیا یہاں پہ اس کے اوپر پرالی لاکر ڈال دی جائے پرالی کو کھو دیتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا اور ریت تک پہنچنے کے لئے بھی ٹائم لگے گا تو بھئی یہ ڈال لے کر نا مجھے بہت فائدہ ہو گیا اب کیا ہے کہ اس کے اوپر اکا دھوکا ہی جاتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے خرگوشوں کو پتا ہے کہ اس کے اندر مٹی نظر نہیں آرہی اس لئے وہ اوپر نہیں جاتے باقی جو مرگیاں ہیں وہ کبھی کبھار بیٹھنے کے لئے جاتی ہیں ادروائز وہ بھی نہیں جاتی اب بھی تو صرف ایک یہ اندازہ لگایا ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ کام جب ہوگا کہ نہیں ہوگا لیکن یہ کام جب مجھے لگ رہا کہ ہو جائے گا اس لئے میں نے اس پوری ایریا میں اوپر پرالے ڈال دی اب یہاں پہ ابھی کچھ نہیں ڈالا یہ چکسہ اس ہے تو اس لئے ابھی اس کو ویسے رکھا ہوا ہے تو باقی یہاں پہ بیمار سارے پٹھتے لیکن کافی صحت مند ہو چکے ہوئے ہیں اب یہاں بھی بھی ڈال دی یہ تو اس کی ریت اتنی یہاں گھرا کرتی تھی کہ یہاں اتنی ڈسٹ روک کرتی تھی مجھے روزانہ اٹھانا پڑتا تھا یہاں بھی بھی ہو جاتے تھی لیکن جیسے یہ میں نے پرالے ڈال دی پرالے ڈالنے سے یہ فیدہ ہوا کہ یہاں پہ ریت نہیں گر رہی بھئی دہے کیسے آرام کر رہا دوب میں اور یہاں پہ بھی ریت نہیں گر رہی مجھے ریت اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑھ رہی ہاں اس کے نیچے ابھی نہیں ڈالا اس کے نیچے بعد میں ڈالیں گے کیونکہ اس کے نیچے میں نے ابھی اس کے اوپر میں نے ابھی وہ لفافہ ڈالنا ہے جو بارش کے پانے سے مفوض رکھے گا اس کے اوپر لفافہ ڈال دیا گیا تھا اس لیے اس کے اوپر میں نے پرالی ڈال دی ہے اب یہ پرالی یہ سیو کر رہی ہے ان کو بھی اور ساتھ ان کو بھی بھئی یہ انڈا پتہ نہیں ڈکی کا ہے یا ان کا ہے ہن کا بھئی ڈکی کا اتنا چھوٹا انڈا نہیں ہوتا ہاں جی کیا وصل ہے بھئی حلال زو کی نا جو میں نے لک چینج کی ہے نا جو اس کے اوپر تھوڑا سی چینجنگی لے کے آئے نا اس سے نا ذرا گاؤں کا مول زیادہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر نہ کام کرنے کا مزہ بھی آ رہا ہے اس کے اندر بیانڈنے کا مزہ بھی آ رہا ہے اب یہ واقعی ریت نہیں گر رہی اور مجھے بہت کم کام کرنا پر رہا ہے اکہ دکھا جو پرالی کا کخ ہے وہ نیچے گرتا ہے اس کو اٹھا آکے میں اوپر رکھتے تھا مطلب کہ ریٹ اکٹھی کر کے پھر دوبارہ کئی استعمال کر رکھی اوپر رکھنے نہیں پر رہی یہ بہت ہی مفید اور فائدہ مند ہے پرالی تو آپ کو پتہ عام سے نجاتی ہے اس لیے بھائی یہ جو لکھیں ہیں نا مجھے تو بڑی کمال کے لگی ہے باقی دیکھنے اگر کسی نے اس طرح کی لکھ دانے اپنے زور کی تو وہ پرالی کا استعمال کر سکتے ہیں پرالی بھائی اس موسم میں نا آپ کو ویسی وافن مقدار میں فری مل جائے گی باقی بھائی کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ریبٹس کا وہ تو میں نے پکا بنانا وہ میں نے اس زور سے ہٹ کر باہر بنانا ہے اور جو چکس ہو اسے نا وہ بھی بھی بنانا وہ زور کے اندر ہی بنائیں گے اسی سرکل کے اسی سکیر نما جگہ کے اندر ہی بنائیں گے بھائی جب سے اس کو پر میں نے پرالی ڈالی ہے اس کا یہ فیدہ ہے کہ مرگیاں بھی نا چہل قدمی بہت زیادہ کر رہی تھی پہلے یہ ساری مرگیاں نا ایک وہاں پہ کورنر پہ ہوکے بیٹھا کرتی تھی لیکن اب یہ مرگیاں چہل قدمی کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کھڑے کے اندر بھی جا رہی ہیں بھائی آپ لوگ باہر آجو اندر تم لوگ کا کیا کام باہر آجو شابش باہر آکے دوپسے کو ساری اندر گئی ہوئی ہیں بھائی اس کو نہ میں نے باہر اکیلے کو نکالا ہو بھائی واحد چکس ہے جو ان بڑی مرگیوں کے درمیان میں پھل رہا ہے ریزن کیا ہے کہ یہ بھائی اپنے چکس کے ساتھ اس لیے سیٹن نہیں ہو سکا یہ نا ان کے پیچھے ٹھونگے مارتا تھا مطلب کہ یہاں سے وہ بٹھے کرتی ہے نا اس کے اوپر جو ان کی جگہ بنی ہوتی ہے ان کو کھانے ہی کوشش کرتا تھا بھائی اس نے اتنا کھا لیا ایک چوزے کو بچارا میرا اچھا خاصا دو ڈائیمند کا چوزہ تھا اس کی وجہ سے نا وہ مر گئے اس لیے اس کو میں نے الادے کر دیا اور جیسے یہ کھاپی کا تھک جاتا تھا اس کی یہ دیکھیں پوٹا دیکھیں فل اس کا پوٹا برا ہوا ہے لو بھائی صاحب آج کی سٹوڈی میں یہی پہ ختم ہوتی ہے ایک نئی سٹوڈی کے ساتھ بہت جل لابس ملاقات تب تک اللہ خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ